بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر لرنرز آج ہم بات کریں گے اپنے لیکچر نمبر سکس کی اس کے تھیورر ہم نے دیکھ لی تھی اور اب ہم جو ہے وہ اس کے تمام آپریشنز کو آئیڈیالی پر پرفارم کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ورک کرتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے آئیڈیالی پر آتے ہیں اگر ہم آئیڈیالی پر آئیں اور اپنے جو ہے وہ ایک ادد لسٹ بنائیں لائک میں یہاں پر جو ہے وہ ایک ادد لسٹ بناتی ہوں اپنے پائیتھن آئیڈیالی شیل میں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک ادد لسٹ ہے ٹھیک ہے اب میں یہ کر سکتی ہوں کہ جناب اس لسٹ میں فارلوپ کا استعمال کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں اسے یہ بتاتی ہوں کہ جناب آپ نے پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب میں اس کمانڈ کو رن کروں گی تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے شو ہوگا میں یہ کام بھی کر سکتی ہوں یا پھر میں اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کر سکتی ہوں کہ جناب میں اپنے جو ہے وہ شیل کے سارے کمانڈز کو ایک ادد فائل میں لکھوں اور اس فائل میں لکھ کر میں اسے سیف کروں اور دن رن کروں اب چونکہ فارلوپ جو ہے وہ ایک سنگل لوپ تو ہے نہیں اس میں مزید جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس پائے جاتے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ بیک ٹو بیک اس کے ساتھ ساتھ رن کرتے ہیں تو آئی سیجسٹ کہ یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پروپر طریقے سے فائل بنائیں اور پھر جو ہے وہ اس میں اپنی ساری چیزوں کو رکھیں اور شیئر کریں اور پھر اس کو سیف کر کے پھر رن کریں ٹھیک ہے یہی کام ہم جو ہے وہ اپنے شیل کے اندر کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ فائل کے اندر کرتے ہیں فائل میں جو ہے وہ میں ڈیفائن کرتی ہوں سب سے پہلے اپنی لسٹ ٹھیک ہے پھر میں لگاتی ہوں اپنی جو ہے وہ فار کی اسٹیٹمنٹ کو اور پھر میں یہاں بھر کرتی ہوں ٹھیک ہے اسے مجھے کرنا ہوگا سیف اور سیف کے بعد میں اسے کروں گی رن ٹھیک ہے تو جب میں اسے رن کروں گی تو ہوگا کیا کہ یہ لوپ جو ہے وہ رن کرے گا اور ایکس جو ہے وہ تمام ایلیمنٹ سے جو کہ کار کی لسٹ کے اندر موجود ہیں تو ون بائی ون یہ تمام ایلیمنٹ کو جو ہے وہ ایکس کی تھرو جو ہے یعنی اس کمانڈ کی تھرو جو ہے وہ یہ رن کرتا جائے گا اور ایک ایک ایلیمنٹ ون بائی ون پرنٹ کرتا جائے گا جب سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی پرنٹ ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ یہ لوپ بریک ہوگا اب ہم استعمال کریں گے اس میں اپنی بریک کی اسٹیٹمنٹ کو بریک کی اسٹیٹمنٹ کو ہم کچھ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں لائک میں یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر میرے پاس ایکس کی ویلیو ٹویوٹا آئے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بریک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے وہ رن کرتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ اس کا کیا اوٹ پوٹ آتا ہے میرے پاس تو جیسے ہی یہ ٹویوٹا والی لوپ پر آیا یہ یہاں سے ہو گئی بریک اور اس کے آگے کی جتنی بھی لوپس ریمیننگ ہیں وہ اس پر ورک نہیں کریں گی اور وہ ساری لوپ جو ہے وہ رک جائے گی ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے اگر ہم اس میں جو ہے وہ اپنے بریک کے اسٹیٹمنٹ کو ہم تھوڑا سے چینج کریں اور یہ پرنٹ کی کمانڈ کو یہاں سے ہٹاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس پرنٹ کو جو ہے وہ بریک کے نیچے رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہوگا کیا اب جب میں اس فائل کو رن کروں گی تو اس میں ٹویوٹا انکھلوڈ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ٹویوٹا جیسے ہی آیا یہ اسٹیٹمنٹ ہو گئی بریک جب یہ اسٹیٹمنٹ بریک ہو گئی تو آگے پرنٹ کا فنکشن نہیں چلا جب یہ پرنٹ کا فنکشن نہیں چلا تو یہ ٹویوٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آوٹپوٹ میں یہاں پر شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے اب ہم بریک اسٹیٹمنٹ کے بعد آتے ہیں اپنے کنٹینیو سٹیٹمنٹ کی طرف کنٹینیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کنٹینیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ موجود ہے یعنی جو پوائنٹ آپ کو بتائے گے صرف اس کو آپ نے بریک کرنا ہے اور پھر اس کے آگے کنٹینیو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو اب میں سیف کرتی ہوں اور پھر میں اس کو رن کرتی ہوں اب جب میں اسے رن کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہاں آوٹپوٹ میں ٹویوٹا جو ہے وہ بریک ہوا ہے لیکن ٹویوٹا کے آگے کی جتنی بھی elements ہیں یا جتنے بھی data set اس میں موجود ہیں وہ سارا کا سارا آپ کو جو ہے وہ element print میں دیکھ رہے ہیں یعنی ہنڈائی بھی یہاں پر شامل ہے تو continue کی statements ہم کیا کرتے ہیں صرف ایک بیچ کا element respective element جو ہے وہ ہم اسے بریک کرتے ہیں باقی تمام element پیچھے کے اور آگے کے سارے جو ہے وہ continue رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں رینج کے فنکشن رینج کے فنکشن کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر جو ہے وہ رینج کا فنکشن استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے جنب یہاں پر جو ہے وہ میں اپنے رینج کی کمانڈ لگتی ہوں فور ایکس ان رینج رینج میں بتاتی ہوں کہ جناب let's suppose کہ رینج جو ہے وہ ہم 8 سے لے رہے ٹھیک ہے یہ میری ہوئی statement close اور پرنٹ کر دو ایکس کو ٹھیک ہے اب جب میں اس والی فائل کو رن کرتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس کیا شو ہوتا ہے مجھے چاہیے کیا جناب رینج آرٹ تک چاہیے مجھے اور مجھے کیا چاہیے مجھے پرنٹ میں چاہیے ایکس صحیح ہے اب ایکس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی 8 نمبرز ہیں وہ آپ کے پاس شو ہوں گے اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پائیتھن میں جو بلٹن نمبرز کی کہانی ہے وہ شروع ہوتی ہے 0 سے تو 0 سے لے کر 7 تک پہنچنے تک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک عدد نمبر جو ہے وہ 8 نمبرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو آٹپوٹ شو ہو رہا ہے 0 1 2 3 4 5 6 7 تو یہ 0 سے لے کر 7 تک ٹوٹل آٹھ نمبرز ہو رہے ہیں تو یہاں پر جو رینج 8 کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی گنتی شروع ہو رہی ہے 0 سے وہاں سے لے کر آپ نے ٹوٹل آٹھ نمبرز لینے ہیں ٹھیک ہے اور print x کا مطلب کیا ہے یہ بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کہ اس میں سے ایک ایک элемنٹ 1 by 1 print ہوگا ٹھیک ہے جب ہم پہلا x چیک کریں گے تو وہ print ہو جائے گا دوسرا x چیک کریں گے وہ print ہو جائے گا اور یہ loop اس طرح سے چلتا رہے گا جب تک ہم 8 تک نہ پہنچ جائیں 8 کی کہانی ہم complete نہ کر لیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے range کے function میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم دو چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی دو نمبر لینے سکتے ہیں دو نمبر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک initial اور ایک final point جو ہے وہ بتاتے ہیں تو یہاں پر میں نے initial point بتایا ہے 2 اور final point بتایا ہے 8 تو میری کہانی start ہوگی 2 سے اور last جو ہے وہ range 8 جو last element ہوتا ہے وہ include نہیں ہوتا تو 8 کے علاوہ جو 7 تک کے جتنی بھی counting سے وہ ساری آپ کو جو ہے وہ print ہو کر show ہو رہی ہیں بالکل اسی طرح سے ہم ایک اور ایک جو ہے وہ element استعمال کرتے تھے اور وہ ہمارا کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ جو آپ کے دو elements کے بیچ میں difference بتاتا تھا اب میں یہ کہتی ہوں کہ جناب 2 سے start کرنا ہے آپ نے 2-2 کے difference سے چلنا ہے اور جانا ہے 20 تک ٹھیک ہے اب میں نے اس program کو کیا safe اور اب میں سے run کرتی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں 2 سے جو ہے وہ statement ہماری start ہوئی ہے اور یہ 20 تک پہنچی ہے لیکن last element چکے ہم include نہیں کرتے ہیں تو وہ 20 یہاں پر include نہیں ہوا اور یہ کہانی ہمارے پاس 18 تک wind up ہو گئی output میں ٹھیک ہے اب ہم استعمال کریں گے اپنے else کے loop کو کہ ہم else کو جو ہے وہ کس طرح سے for کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اسی program میں add کر دیتی ہوں else else کو میں یہ صرف کہتی ہوں کہ جناب آپ نے print کرنا ہے program finished تو جب یہ تمام loop جو ہے وہ آپس میں چل چکے ہوں گے اور یہ ساری جو statement جتنی دفعہ بھی for loop نے چلنا تھا وہ جب پورا آپ کے پاس ایک ادت output بن چکا ہوگا تو last میں else کا function run ہوگا اور آپ کو else کی output show ہوگی یہ آپ دیکھ لیں یہ کچھ اس طرح سے شو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں مزید چینجنگ کر سکتے ہیں like for کے ساتھ جیسے اگر ہم بات کریں nested loop کی ہم loop کے اندر loop استعمال کرتے ہیں تو for کے اندر for استعمال کر سکتے ہیں for کے اندر ہم نے if کو دیکھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ if کو ہم کس طرح سے break اور else کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہ کہتے ہوں کہ جب x کی value 6 آ جائے تو آپ نے کیا کر نا ہے آپ نے کر دینا ہے break ٹھیک ہے اب یہ والی چیز جب میں کروں گی تو جہاں پر 6 کی value آئے گی وہ صرف آپ کے پاس output میں show نہیں ہوگی ٹھیک ہے جہاں پر 6 کی value آگی وہ آپ کے پاس show نہیں ہوگی اور وہ سے پورے آگے تک ساری کہانی break ہو چکی ہوگی اب بالکل اسی طرح سے میں یہاں پر break کی جگہ آگر continue ہو گھٹی ہوں تو ہمارے پاس صرف 6 غائب ہوگا اور باقی تمام output آپ کو show ہوں گے دیکھیں یہاں پر 6 نہیں ہے 2 4 8 10 اور یہ باقی تمام output جیسے show ہو رہے تھے ویسے ہی show ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے nested loop کی تو nested loop کے لیے میں یہاں پر ایک اور پروگرام فائل بناتی ہوں ٹھیک ہے لیٹس اپوس کہ میرا یہ جو ہے وہ ایک عدد پروگرام فائل ہے اور اس میں میں آپ کو nested loop بتاؤں گی کہ nested loop ہوتے کیا ہیں اور کس طرح سے work کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے کہ جناب میں یہاں سیٹ بنا لیتی ہوں جیسے کہ میرے پاس سیٹ تھا پہلے سے یہاں پر کار کا اور میں نے یہاں پر رکھا دوسرا سیٹ میں کلرز لے لیتی ہوں اور کلرز میں تین کلرز بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے کلرز لیتی مینے جو ہے وہ ایک عدد لیسٹ بنا لی ہے جو کیا لیسٹ ٹھیک ہے میں یہ فائل جو ہے وہ اپنے پاس سیف کر لیتی ہوں اب اس میں میں کیا کروں گی ٹھیک ہے یہاں پر جو وہ میں لگاتی ہوں جناب فارلوپ اور فارلوپ میں میں کہتی ہوں کہ ایکس جو آپ کے پاس کلرز میں موجود ہے آپ نے اس کو لینا ہے اور اگین میں اس میں نیسٹڈ لوپ بناتی ہوں میں کہہ دیوں کہ وائی وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ نے لینی ہے کس سے کارس سے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ان دونوں کو ایک کھٹے کمبائن کر کے پرنٹ کر دینا ہے x,y یعنی دونوں ایلیمنٹ ایک ساتھ میں جائے وہ مجھے پرنٹ چاہیے تو اب میں اسے رن کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ میرے پاس اتنے سارے آؤٹپوٹ آ رہے تو اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ایک ادد اپنا ایلیمنٹ لیا پہلے والا جو ہمارا سٹیٹمنٹ ہے فارلوپ کا فار ایکس ان کلرز x ہم نے لیا کس میں سے کلرز میں سے یعنی بلو ہم نے لیا اور اس کے بعد جو ہم اندر گئے ایک المٹ ہم نے سلٹ کر لیا پھر ہم اندر کے دوسرے فارلوپ کے اندر گئے یہاں پر ہمیں ایک اور ایک فارلوپ ملا ٹھیک ہے اس فارلوپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے کیا چاہی تکاہ تو ہم نے کارز کی جو ہے وہ المٹ کو لیا پہلے المٹ کو لیا اوری تو آپ کے پاس آؤٹپوٹ آ گیا بلو اوری پھر ہم نے سیکنڈ المٹ کو لیا بلوم بی ایم دابلو پھر ہم نے تھرڈ ایلیمنٹ کو لیا بلو ٹویٹا پھر ہم نے فورت ایلیمنٹ کو لیا بلو ہنڈائے ٹھیک ہے اب یہ لوب جو ہے وہ ایک دفعہ انر لوب جو ہے وہ کمپلیٹلی رن ہو کے ختم ہوئی تو آوٹر لوب میں اب ہم ایکس کی ویلیو کو چینج کریں گے جب آوٹر لوب میں ہم ایکس کی ویلیو کو چینج کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا جناب سیکنڈ تو بلو کے بعد ہمارے پاس کیا ہے گرین یہ گرین آ جائے گا اب گرین کے ساتھ جو ہے وہ یہ کارز کی تمام ایلیمنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے لوب میں رن ہوں گے ٹھیک ہے اور بلکل اسی طرح سے یہ لوب کی کہانی چلتی رہے گی جب تک ہمارے پاس آوٹر لوب کے تمام ایلیمنٹس کور نہیں ہو جاتے اور ہر آوٹر لوب کے لیے انر لوب اپنے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ رن ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پر ایک اتنی لمبی چوڑی جو ہے تو یہ ہماری نیسٹڈ لوب کی کہانی تھی نیسٹڈ لوب میں ہم اس طرح سے ورک کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاس اسٹیٹمنٹ کی اگر میں اسی میں پاس کر دوں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہوتا کیا ہے اچھا ہمارا یہ پاس کا اسٹیٹمنٹ جو یہاں پر ورک نہیں کر رہا اور پاس ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس تمام ایلیمنٹس کا جو ہے وہ آوٹر پٹ ایسا ہی شو ہو رہا ہے that means ٹھیک ہے اچھا چونکہ وہ print کا option یہاں پر موجود تھا تو وہ print کے ساتھ جو یہ تمام جو وہ چیزیں رن ہو رہی تھی اب اگر میں پاس کرتی ہوں تو کیا ہوتا جناب یہاں پر یہ کوئی بھی چیز رن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس پاس کے اسٹیٹمنٹ کو اگر میں یہاں پر اوپر لگاتی ہوں تو بھی وہی ہوگا سو لیٹس چیک ٹھیک ہے تو جناب یہاں پر ہمارے پاس پاس کی اسٹیٹمنٹ ہم اس وقت لگائیں گے جب آپ اندر کوئی description نہ دے رہے ہوں اگر ہم اندر description دیں گے یعنی output کی ہم کوئی value دیتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا جناب کہ وہ رن نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں دونوں اسٹیٹمنٹ یعنی for کے بعد اگر ہم directly جو ہے وہ پاس کی اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ کے loop کو جو ہے وہ break کر دیتا ہے اور اس کے اندر loop کے اندر لیکن ضروری کیا ہے کہ کوئی بھی content نہیں ہونا چاہیے اگر loop کے اندر content موجود ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ رن کر دے گا صحیح ہے اب ہم آتے ہیں اپنے while loop کی طرف کہ while loop کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں بناتی ہوں یہاں پر ایک another new file اور اس file کو جو ہے وہ میں بناتی ہوں while پر اور ہم دیکھیں گے کہ جناب یہ while پر کس طرح سے work کرتا ہے ٹھیک ہے let's suppose کہ میں جو ہے وہ initial آپ کے پاس ایک ادر جو ہے وہ integer بتانا چاہتے ہوں اس کو کہ جناب بن ہونا چاہیے پھر میں while کی ایک جو ہے وہ command لگاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جناب یہ جو آپ کا initial value ہے it must be less than less than less than less than 14 15 کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر میں کہتی ہوں کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے print کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ print کرنے گا کس کو جناب i کو print کرے گا لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایک increment کے ساتھ print ہو تو increment کے لیے ہم یہ والا جو ہے وہ symbol لگاتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک increment کرتے جانا ہے اب میں اسے save کروں گی اور save کر کے میں اسے run کروں گی ٹھیک ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر actually ہوتا گیا ہے تو جب میں اسے run کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے جناب میرے پاس 14 تک کے تمام elements جو ہے وہ print ہو جاتے ہیں اب اگر میں increment کی value change کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں کیا ہوگا اب یہ دو دو کے increment کے ساتھ چلے گا بلکل اسی طرح سے increment کی value کو جیسے جیسے میں change کرتی جاؤں گی ویسے ویسے یہ آپ کے پاس output different آتا جائے گا with the respective increment ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے وہ ہم if کی statement بھی استعمال کر سکتے ہیں like میرے پاس یہ statement ہے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جناب break کر دوں میں اس کو تو break کرنے کے لئے میں اسے یہ بتاتی ہوں کہ جناب جب یہ 5 پر آئے تو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے break کر دینا ہے ٹھیک ہے اور increment آپ کا 1 کا ہی رہنا ہے یہ کام میں کرتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے وہ 5 کے آگے جو ہے وہ یہ چیز break ہو گئی ہے اب اگر میں break کی جگہ یہاں پر continue استعمال کروں تو کیا ہوگا اور یہ پوری فائل جو ہے وہ ایرر شو ہو گئی ہے and it's not responding تو guys let's switch جب یہ respond کرتی ہے تب ہم وہاں سے دوبارہ join کرتے ہیں okay guys تو ہم نے دیکھا کہ ideally شایل جو ہے وہ not responding پر جا چکا تھا اور اب ہم اگر اپنے program کو جو ہے وہ run کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ صرف 5 کی statement یہاں پر break ہوگی اور باقی جو ہے وہ ساری statements آپ کے پاس ویسے ہی output میں show ہوں گی اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ else کی statement کو بھی استعمال کر سکتے ہیں like میں یہاں پر جو ہے وہ else کی statement کو استعمال کرتی ہوں اور میں اسے یہ کہتی ہوں کہ else میں آپ نے print کرنا ہے finished ٹھیک ہے اور میں اسے run کرتی ہوں اب یہ else کی statement اس وقت run ہوگی جب تمام جو ہے وہ while کی statements run ہو چکی ہوں گی تب جو ہے وہ یہ آپ کے پاس print میں show ہوگا ٹھیک ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں single statement کی کہ آپ single statement میں کس طرح سے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ایک line میں جو ہے وہ سارے statement لکھ لیں تو یہ کام ہم اس لئے کر رہے ہوتے ہیں like اگر ہم ideally shelter directly کام کر رہے ہیں اور میں یہ چاہتے ہوں کہ جناب ایک ہی line میں جو ہے وہ میری statements جو ہے وہ complete ہو جائیں تو میں یہاں سے start کرتی ہوں let's suppose کہ میں نے انہیں بتایا کہ جناب کچھ اس طرح سے کرنا ہے آپ نے while استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے count آپ کا ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پر while کی statement ہوئی خطب اب میں نے کیا ایک عدد tab اور اس کو میں نے دیا ایک عدد increment ٹھیک ہے increment کے بعد اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے وہ i have to use semicolon اسے print کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب میں اس پروگرام کو run کرتی ہوں تو میرے پاس یہ والی کہانی جو ہے وہ چلتے جائے گی count آپ کے پاس جو ہے وہ increment کے ساتھ 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 یہ چلتا جائے گا اور again یہ جو ہے وہ میرا ڈیری شیل not responding کر رہا ہے i don't know why یہاں پر ہمارا لیکچر جو ہے وہ آج کا complete ہوتا ہے ان پروگرام کو ہم ideally شیل پر run کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا سسٹم جو ہے وہ overload ہو چکا ہے میرے سسٹم کی طرح تو یہ اس طرح کے جائے وہ ideally شایل آپ کے پاس not responding کی commands شو کرتا جائے گا تو i hope کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہو اور آپ نے پسند کیا ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اللہ حافظ